ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی ڈو سکیچ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی درائنگ سکھنے سے پہلے کچھ بیسک ٹپس اس ٹپس کے ذریعے آپ کا سکیچ کرنے کا طریقہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا جب میں فارس دے درائنگ سکھنے گئی تھی تو فارس دے مجھے یہی سارے ٹپس بتائے گئے تھے ان ٹپس کے ذریعے میرا سکیچ کرنے کا طریقہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ای ہوپ تیک کہ آپ کا بھی سکیچ کرنے کا طریقہ کافی بہتر ہو جائے اور آپ میں امپرویمنٹ آ جائے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ٹپ یہی ہے کہ آپ جب بھی پینسل کو ہولڈ کریں تو اس طرح سے ہولڈ کریں نہ کہ اس طرح سے جب بھی کریں تو اس طرح سے کریں جس سے آپ کا ہینڈ کا فلو بڑھے گا اور آپ جس مومنٹ میں بھی سکیچ کرنا چاہو آسانی سے کر پاؤ گی سیکنڈ ٹپ آپ جب بھی سکیچ کرو تو پیچ کا جو رف سائیڈ ہوتا ہے اس سائیڈ سکیچ کرو کبھی بھی پلین سائیڈ اگدم پلین ہوتا ہے چکنا اس سائیڈ کبھی نہ کریں جب بھی کریں تو رف سائیڈ کریں کلر بھی کریں گے تب بھی رف سائیڈ ہی کریں گے تیسرا ٹپ کچھ لوگ اگر لائن کھچنے کیلئے کہا جائے تو وہ اس طرح سے رک رک کر کرتے ہیں جو طریقہ بالکل غلط ہے کچھ لوگ ڈوٹ دیکھ کے کرتے ہیں اس طرح سے یہ بھی طریقہ غلط ہے آپ کو جب بھی لائن کھچنے کہا جائے تو آپ ڈائریکٹ سٹریٹ لائن کھچیں اس طرح سے اس طرح سے آپ کو سٹریٹ لائن کھچنے کیلئے جیدہ سے جیدہ ان سارے سیپس کی پریکٹس کرنی ہوگی جتنا جیدہ پریکٹس کروگی آپ کا ہینڈ کا فلو اتنا سپیڈ ہوگا اور آپ کا ہینڈ فری ہو جائے گا کسی بھی طرح کے اینگل میں سکیچ کرنے کیلئے اس طرح آپ پڑ سے نیچے نیچے سے اوپر کی اور سکیچ کریں اس طرح سے اس طرح سے پریکٹس کریں جب بھی آپ کھالی بیٹھے رہو تو اس طرح کے پیج نہ لے کر کوئی بھی پیپر لے لیں اور اس پہ جیدہ سے جیدہ سیپس کی پریکٹس کریں اس طرح آپ سرکل کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اس طرح سے جب تک آپ کا ہینڈ فری نہ ہو جائے تب تک اس طرح سے پریکٹس کرتے رہے ہیں اس طرح سے آپ سرکل کی بھی پریکٹس کریں آپ فریڈ سرکل ہر انگل میں فریڈ سرکل کی پریکٹس کریں اس طرح سے دوسرے انگل سے بھی کریں اپنا اس طرح سے کریں آپ پھر واپس اس طرح سے کریں اس طرح سے سرکل کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ سرکل کی پریکٹس کریں اس طرح سے اس انگل میں اس انگل میں اور بھی سارے سیپ سے اس طرح کی کریں انڈا پار کریں اس طرح سے جب بھی سکویئر سکیچ کرنا ہوں تو کبھی بھی ڈائریکٹ نہ کریں جب بھی کریں تو اس طرح سے رک رک کر کریں اس طرح سے آپ ریکٹرینگل سکت کے بھی کریں اس طرح سے اسی کے اندر بار بار باکس بنائیں پریکٹس کرنے کے لئے اس طرح سے اس طرح آپ شیپ کی بھی پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ اور بھی سیپس ہیں جیسے کی کیوں پھر اس طرح سے کسیپس کی پریکٹس کریں اس طرح کسیپس کی پریکٹس کریں اس طرح کے اور بھی سیپس کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اس طرح کے سیپس کی پریکٹس کریں اس طرح سے اور بھی ہے اس طرح سے کسیپس کی پریکٹس کریں کسیپس کی پریکٹس کریں ہر اینگل میں پریکٹس کریں جسے آپ کا ہینڈ فری ہونا ہو جائے گا آپ کو بس ہینڈ فری ہونا چاہیے اس طرح سے اب سارے سیپس کی پریکٹس کریں ہنڈرڈ ٹائمز جتنا زیادہ آپ کرو گے آپ کا ہینڈ اتنا فری ہوگا اور آپ دیکھ باؤ گے کہ آپ کا پہلے سکیچ کرنے میں اور آپ کے سکیچ کرنے میں کتنا ایمپرومنٹ آگیا ہے تو کچھ اور دکھاتی ہوں آپ کو ہن سے کسی پریکٹس کریں کس طرح کے اوبجٹس درو کر سکتے ہو آسانی سے دیکھیں میرا ہینڈ کتنا فری ہے کتنا آسانی سے میں سکیچ کر پاتی ہوں آپ بھی کر سکو گے آپ کو کبھی بھی سب چیزوں کو سکیچ کرنے کے لیے سکیل کی ضرورت نہیں ہوگی دیکھیں آپ نے کتنا آسانی سے سکیچ ہو گیا اس طرح سے کتنا آسانی سے کتنا آسانی سے سکیچ دیکھیں آپ نے کتنا آسانی سے سکیچ ہو گیا اسی طرح سے آپ اور بھی چیزوں کو سکیچ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اور بھی بہت سارے آپ اوبجٹس بنا سکتے ہیں ان سارے سیپس کو یوز کر کے آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد ملے گی کچھ اس طرح کی بھی فلو کا پریکٹس کر سکتے ہیں ہر اینگل میں کریں ہر اینگل میں کریں اس طرح کی شیپ کی پریکٹس کریں جتنا ہو سے کہ اتنہ زیادہ پریکٹس کریں جو بھی آپ شپ سے آپ کو مدد ملے اس سے پریکٹس کریں کچھ فلو کا مدد ملی اس طرح سے پریکٹس کریں کچھ اس طرح کی بھی شیپس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ریگلر پریکٹس سے آپ کو اپنے آپ میں کافی امپرویمنٹ دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھ پاؤ گے کہ آپ کے پہلے کے سکیچ کے ہوئے اور ابھی کے سکیچ کے ہوئے میں کتنا ڈیفرنس آ گیا ہے مجھے آشا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سے کافی مدد ندا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانک یو